بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے دیر سٹوڈنٹس اور میرے دیوورز بیلکم بیک ٹو آور چینل سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ کل ہم پریزنٹ کانٹینیوز کی کچھ ٹپس لانے والے ہیں جس کے تحت انشاءاللہ زوجل آپ کے کچھ ایسے امسی کچھ ہیں جو کہ آپ کے سالو ہو جائیں گے عمومن جو ہے وہ تمام ٹیچرز اس کے بارے میں یہی کرتے ہیں کہ بیٹا آپ موڈل پیپر پڑھیں اس کی پریکٹس کریں تو آپ کا ہو جائے گا لیکن اس کے لیے کوئی ہارڈن فاسٹ رولز نہیں دیے جاتے کہ بیٹا یہ رولز ہیں یہ آپ تیار کر لیں آپ کے ہمسی کو سالو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ زوجل میں آپ کے ساتھ وہ رولز بھی ڈسکس کروں گی جس کے تحت آپ کے لیے بورڈ میں مارکس لینا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ زوجل آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ٹھیک ہے آج کا ہمارا لیکچر بہت ہی زیادہ آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوگا تو آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ نہ کہ صرف نائن ٹین بلکہ فرسٹ یور سیکنڈ یور اور ایم ڈی کیٹ کے بچے بھی اس کو ضرور سنیے گا ٹھیک ہے یہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے ہیلپفل ہوگا ٹھیک ہے اس سے بہت زیادہ آپ کے جو کمی بیشیاں ہیں آپ کے گرامرٹیکل میسٹیکس ہیں وہ ڈسکس ہوں گی یہ ٹینسز سے تھوڑا ہٹ کے ہے بیٹا ٹھیک ہے یہ ٹینسز جو ہیں ان کے علاوہ جو آپ کے پاس ایم سی کوئی زادتے ہیں یا جو بڑے بچے ہیں جن کو ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے مسئلہ ہے یا ان کے لیے ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ ٹینسز سے علاوہ اپنی بیسز کو سٹرونگ کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور نائن ٹینسز کے لیے اور فرسٹیر سیکنڈیر کے لیے کچھ ایم سی کوئی زادتے ہیں جن کو یہ سال کریں گے ٹھیک ہے اور ایم ڈی کیٹ کے لیے بھی کچھ ایم سی ایم سی کوئی زادتے ہیں جن میں آپ کو یہ چیزوں کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں جیسا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی تھی کہ پریزنٹ کانٹینیوز کی ایک چھوٹے سی پہچان ہے کہ میں اس وقت یہ کام کر رہا ہوں تو یہ تو ایک کومن دو چار ورڈز ہیں انشاءاللہ زبجل میں آپ کے ساتھ روز اس طریقے سے کچھ ورڈز ڈسکس کرتی رہوں گی تو بھرتے ہیں اپنے مین پوائنٹس کی طرف ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ زبجل نیکسٹ بھی ہم آپ کے ساتھ ساری اس طریقے سے ویڈیوز لاتے رہیں گے تاکہ آپ کے پاس ہماری نیکسٹ آنے والے تمام لیکچرز ہمارے آپ تک پہنچتے رہیں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور لائک ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف تو سب سے پہلے بات کر دیتے ہیں کہ پریزنٹ کانٹینیوز کس جگہ پہ لگتا ہے ٹھیک ہے پریزنٹ کانٹینیوز کس جگہ پہ لاغو ہوگا کس جگہ پہ ہم ing کو use کریں گے کس جگہ پہ ہم پریزنٹینس کو پریزنٹینس کو use کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس باری آتی ہے for an action going on at the time of speaking ٹھیک ہے جب ہم بول رہے ہیں میں اس وقت آپ کے ساتھ بول رہی ہوں کیا کر رہی ہوں میں I'm teaching you ٹھیک ہے بات ہو رہی ہے کہ اس وقت کوئی لڑکی گانا گا رہی ہے ٹھیک ہے the boys boys are playing hokey ٹھیک ہے boys hokey کھیل رہے ہیں but at the time of speaking میں جب یہ جملہ بول رہی ہوں ہوں اسی وقت یہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے now کا یہ مطلب ہوتا ہے یعنی کہ at present کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے جیسے کہ I am teaching you at the time at present ٹھیک ہے تو یہ present continues میں آئے گا کہ میں میں اس وقت کیا کام کر رہی ہوں I am teaching you تو اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا جملہ جو آپ اس وقت جو کام ہو رہا ہے جب آپ بتا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ کس میں آ جائے گا present continues میں اس وقت بات کر رہی ہوں اس کا مطلب she is singing now اسی وقت جو ہے وہ singing کر رہی ہے اس کا مطلب کہ میں جب بول رہی ہوں اسی وقت وہ کام ہو رہا ہے تو اس کے لئے آ جاتا ہے present continues next second points کی طرف چلتے ہیں next second point میں کیا ہے for an action that has already been arranged to take place in near future کس کی بات ہو رہی ہے near future کہ near future میں وہ کام ہونے والا ہے ابھی نہیں ہو رہا جیسے کہ میں کہتے ہوں کہ I am going to the cinema tonight ٹھیک میں آج رات cinema جا رہی ہوں ٹھیک ہے تو near future میں یہ کام کرنے والی ہوں اب تو نہیں کر رہی لیکن انشاءاللہ زوجل near future جو ہے میں یہ کام perform کرنا ہے میں cinema جانا ہے تو یہ بھی continues میں ہی آئیں گے ٹھیک ہے next week اور example ہے my uncle is arriving tomorrow ٹھیک کا مطلب near future کام ہو رہا ہے آج رات یا کل تو اس طریقے سے جو near future کام ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آپ present continues کے helping verbs اور form of verb use کریں گے hopefully یہ آپ کو clear ہو رہا ہو گا تو آپ نے یہ ویڈیو end تک سنی ہے بہت important بات میں میں ڈسکس کرنے والی ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے next چلتے ہیں اپنے third point کی طرف third point میں کیا کہہ رہے ہیں with some adverbs like always constantly and continuously اب میں آپ ایک اور بات بتاتی چلوں present indefinite میں always use ہوتا ہے جس طرح ہم روز کھانا کھاتے ہیں تو ہم یہ نہیں آئے گیا کہ ہم روز کھانا کھا رہے ہیں بلکہ وہ آئے گا present indefinite میں کہ ہم روز کھانا کھاتے ہیں لیکن کچھ ایسے adverbs ہیں کچھ ایسے جو ہے وہ ہمارے پاس possibilities ہوتی ہیں کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جن کے اندر ہم present indefinite کو use کرنے کی بجائے ہم present continues کو use کریں گے تو وہ کونسی چیزیں ہیں تو وہ green color میں میں نے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ particularly obstinate habits آپ کے پاس ہوتی ہیں دھیٹ لوگوں کی جو عادت ہیں دھیٹ انہ حرکت ہوتی ہیں جو نہیں نہیں کرنی چاہیے اور وہ انسان کرے جو تو positive habits ہوں گی وہ ہمارے پاس present indefinite میں ہی آئیں گی لیکن جو obstinate habits obstinate habits کہتے ہیں ڈھیٹ کو بند کر کوئی بھی عادت ہے کسی اگر ڈھیٹ آئی کی یا ڈھیٹ کوئی حرکت کر رہا ہے تو اس کو کہہ کوئی ایسی حرکت کہ جو نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ اپنی ڈیٹھائی کے ساتھ اس بات پر قائم ہے کہ یہ ہی ہوگا اس کے لیے ہم present continues کو use کرتے ہیں رادر than present indefinite تو وہ کیا ہیں جیسا کہ for example میں نے آپ کے پاس لکھ دیا my dog is very silly wrote تو اس طریقے سے جو بھی چیزیں آ جائیں جو کہ ہمیں نہیں perform کرنی چاہیے لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ حرکتیں ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کس کو use کرتے ہیں present continues کو use کرتے ہیں ہوپ فلی یہاں تک آپ لوگوں کو clear ہو گیا ہو گا تو اب ہم نے جو بات کرنی ہے وہ actually کرنی ہے کہ continues form کہاں پہ use نہیں ہوتی یہ بہت بڑا suspense ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ہم وہ بھی چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کہاں پہ present continues use نہیں ہوتا تو ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کچھ words of perception use ہوتے ہیں مطلب کہ یہ جو ہماری senses ہوتی ہیں ان کے متعلق ہوتا ہے جیسے see دیکھنا hair سننا smell سننا notice کسی چیز کو note کرنا recognize پہ چاننا یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں words of perception تو اس کے لیے ہم کبھی بھی continues use نہیں کریں گے بے شک بات continues کی ہو کہ بے شک میں اس وقت وہ کام کر رہی ہوں بے شک اس وقت میرے پاس گریپ ہے میرے ہاتھ میں اور میں گریپ کو ٹیسٹ کر رہی ہوں اور وہ کھٹے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گی گریپ آر ٹیسٹ سور بلکل بھی نہیں ہم یہ کہیں ہم اس کے اوپر پریزنٹ کانٹینیوز کے ہیلپنگ ورگ یا فرم آف ورگ یوز نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں پریزنٹ اینڈیفنیٹ یوز کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایک ایزمپل تھی آپ کے پاس گریپ سٹیسٹ سور اگر میں کہوں اسی طریقے سے کچھ اور اگزمپل آپ لے لیں آئی ہیر نوائز ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ کچھ ایسے آ جائیں گے کہ میں یہ نہیں کہ میں اس وقت نوائز سن رہی ہوں کہ اس وقت مجھے شور سنائی دے رہا ہے اگر ان میں سے کوئی بات ہو تو ہمارے پاس پریزنٹ کانٹینیوز یوز ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں ورڈز آف اپیرنگ کی ٹھیک ہے تو ورڈز آف اپیرنگ کے اندر کیا ہے انہوں نے کہا کہ مطلب اپیر ہو نان لک دکھائی دینا سیم کا مطلب بھی دکھائی دینا تو اس طریقے سے اگر آپ لوگ میرے پاس یا میں آپ لوگوں کو کسی بھی طریقے سے دکھائی دے رہی ہوں تو اس کے اندر آجائے گا ورڈز آف اپیرنگ ٹھیک ہے اس میں کس کو ڈسکس کر لیں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپیر ہو رہے ہیں اس کو ہم نے آئی این جی کے طور پر یوز نہیں کرنا بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفنیٹ کے طور پر یوز کرنا ہے تو پریزنٹ انڈیفنیٹ کے طور پر اس کو یوز کریں گے جیسا کہ ہم یہ نہیں کہیں کہ اگر میں کسی کے بات کرتی ہوں کہ اس وقت وہ سیڈ ہے تو یہ تو غلط ہے کہ بے شک میں آپ کے ساتھ اس وقت کی بات کر رہی ہوں لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے she is seeming use نہیں کریں بلکہ ہم she seems use کریں گے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نوٹ کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ use نہیں کر سکتے امید ہے آپ کو بیوٹی فول کچھ سنٹینسز ہوتے ہیں گرامیٹیکلی ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے تو اگر ہم she is seeming لکھ دیں گے تو ہمارا سنٹینس جو ہے وہ غلط ہو جائے گا تو نیکسٹ بات کرتے ہیں words of emotions بہت important چیز ہیں تو emotions جو ہیں وہ ہماری شخصیات کے بارے میں بتاتے ہم اس کو discuss کرنے والے ہیں آپ سب کے اس وقت کیا emotions ہیں کیسا ہے آپ کا mood happy ہیں اور sad بیٹھے ہیں یا کس طریقے سے بیٹھے ہیں آپ بھی مجھے ضرور comments میں بتائیے گا پھر مجھے اس بات کا بھی آج اندازہ ہو جائے گا کون کون پورا lecture ردیحان سے سن رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میرے emotions بہت اچھے ہیں میں آج بہت happy ہوں i don't know why i don't know reason i am happy تو اب بات کر لیتے ہیں اپنے topic پر واپس آئیے بات ہو رہی تھی words of emotions کی تو words of emotions میں کیا ہے کہ کسی چیز کی wish کرنا کسی کو چاہ نا کوئی desire کرنا desire بھی خواہش کو کہتے ہیں wish بھی خواہش کو کہتے ہیں want بھی یہی ہوتا ہے چاہ نا feel کچھ محسوس کرنا like کسی کو پسند کرنا love کسی سے محبت کرنا hate کسی سے نفرت کرنا hope امید کرنا refuse انکار کرنا ایسا کوئی بھی لفظ آجائے گا تو اس کے لیے ہم present continues کی بجائے present indefinite کو use کریں یہ آپ لوگ یہی کہیں گے کہ اتنے زیادہ words آپ نے دے دی ہیں تو ہم اس کو کس طرقے سے یاد کریں تو بیٹا at least آپ یہ جو points ہیں نا ان points کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے آہ ضروری نہیں ہے کہ سارے words جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں میری کوشش تھی میں جتنے آپ کے سامنے رکھ سکتی تھی اتنوں کو میں اپنے ذہن میں رکھ رکھ رہی ہے تو انشاءاللہ میرے تمام سٹوڈنٹس ریڈی رہیں کل اس کا ٹیسٹ ضرور ہوگا اور اگر جو فیزیکل مجھے ٹیسٹ نہیں دے پا رہے یوٹیوب پہ میرے لیکچر سن رہے ہیں وہ سٹوڈنٹس مجھے بتا دیجئے گا میں سٹوڈنٹس بی ریڈی کل آپ لوگوں کا جس طریقے سے میں پڑھا رہی ہوں کل اسی طریقے سے آپ لوگوں کا ایم سی کو اس کا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں کچھ پریزنٹ ان ڈیفینیٹ کے بھی ٹھیک آنسر ہوں گے تو آپ نے دماغ اور آنکھیں کھول کے ٹیسٹ کرنے ٹھیک ہے تو نیکس چلتے ہیں تو ہم بات کرتے verbs of emotions کی کہ verbs of emotions میں کیا بات ہے کسی بھی چیز کے emotions ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کو آئی این جی کے ساتھ ڈیوز نہیں کرنا بلکہ پریزنٹ ان ڈیوز کرنا ہے جیسے کہ i hate you i love you تو کوئی کبھی آپ نے ایسا سنے ہے کہ i am loving you تو ایسا نہیں ہوتا بلکہ i love you کہا جاتا ہے i hope that my result should be great ٹھیک ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرا result جو ہے وہ اچھا چاہیے ٹھیک تو i prefer sweets rather than بریانی اس طریقے سے ہم کچھ بھی discuss کر لیں کہ میں بریانی ہی نسبت کو ترجیح دے رہا ہوں تو اس وقت میں دے رہا ہوں ترجیح ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود i am not using continuous ٹھیک ہے i am preferring نہیں ہوگا بلکہ ہم کیا use کریں گ i prefer i prefer sweets than بریانی ٹھیک ہے تو بے شک یہ میں نے کچھ الٹا ہی آپ لوگوں کے لئے بول دیا تو بہت زیادہ بریانی کو بھی choose کرتے ہیں کوئی sweets کو بھی کرتے ہیں تو وہ الہدہ بات ہے topic کی طرف ہی رہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے آپ نے یہ سب پہ گھوڑ کرنی ہے کہ word کیا use کرنا ہے ٹھیک ہے for example میں کہتی ہوں i wish may all your dreams come true i am wishing نہیں ہے i wishing letters میں آج ہے i want some rupees for my books and library courses and different things تو کبھی بھی آپ کے پاس ing use نہیں ہو گا ٹھیک ہے تو use ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے i want ٹھیک ہے تو آپ practically بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں کوئی ایسا word نہیں ہو گا ہمارے پاس جو کہ میں نے آپ کہ continue use ہوتا تو وہ نہ use ہوتا ہو یا میں نے آپ کہ continue use نہیں ہوتا بلکہ وہ ہوا ہو ٹھیک ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے next بات کر لیتے ہے verbs of thinking کی تو verbs of thinking میں کیا ہوتا ہے کچھ بھی سوچ رہے ہیں ہم جیسے i think i think that you are busy ٹھیک ہے i think my brother is very busy ٹھیک ہے تو میرا بھائی جو ہے وہ بہت بیزی ہے میں اسی وقت یہ سوچ رہی بات کر ہوں but i think i think that he is busy i am thinking that he is is wrong answer ٹھیک ہے تو کیا ٹھیک ہوگا i think that he is busy ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا ہو جائے گا جیسے کہ ہم کر لیتے ہیں i believe مجھے یقین ہے that you can understand easily now مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ کو بہت اچھے سمجھ آ جائے گی تو i am believing نہیں آئے گا students i believe that you understand easily now کہ اب آپ لوگوں کو ہم پریزنٹ کانٹینیوز کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو آج کلیر ہو چکی ہوں گی جن کے بارے میں آپ لوگوں کو تکالائزیشن کرنی پڑتی تھی یہ نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے تو بس یہ ہی ہوگا عمومن ہمارے ساتھ ایسا ہی ہی ہوتا ہے یہ بھی نہیں بنتا یہ بھی نہیں بنتا لہذا چال لئے آنسر ہے جی باقی سب کینسل ہوگئے تو بیٹا انشاءاللہ ہمارے لیکچرز لینے انشاءاللہ آپ کی سب چیزیں کلیر ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کہ جس طریقے سے think ہے suppose believe agree consider trust remember forget know ٹھیک ہے تو میں نے کبھی یہ سنے آئی ایم نائنگ ٹھیک ہے کبھی ایسا سنے جب بھی سنے ہم یہ کہتے آئی نو ٹھیک ہے وہ know what are you doing ٹھیک ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آئی ایم نائنگ ٹھیک ہے تو یہ کچھ بات ہیں جو آپ کو خود آپ لوگ observe کریں گے تو آپ کے سمجھ میں آئی گی کہ واقع ایسا ہوتا ہے لیکن اس کا رول کیا ہے وہ آج پتا چل رہا ہے انشاءاللہ آپ ساتھ بھی ایسا ہو گا next understand ہمیشہ آپ teachers یہ کہتے ہیں i understand آپ جب کہتے ہیں i understand آپ کے گھر والے کہتے ہیں i can understand کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا i am understanding i can understanding is i can understand i understand ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں never mind mind مت کیجئے ہماری بات تو never mind mind نہیں ہوگا یا i am mind i mind ہو سکتے ہیں never mind ہو سکتے ہیں لیکن mind نہیں ہوگا next اور بات کر لیتے ہیں possession کی اگر آپ کسی چیز کے مالک ہیں اگر آپ کچھ چیز رکھتے ہیں اگر کچھ چیز ہے belong to you یا contain ہے یا consist ہے تو اس میں جو بات کر لیتے ہیں possession میں وہ آ جائے گی کہ وہ continue میں ہم use نہیں کر سکتے تو i am having اس طرح سے کوئی بھی sentence آج تو i am having book تو اس طرح سے بلکل بھی نہیں ہوگا بلکہ i have ہوگا ٹھیک ہے تو i am having بلکل بھی نہیں ہوگا یا i am possessing ایسا نہیں تو مطلب کسی بھی چیز سے اگر آپ belong کر رہے ہیں تو میرے پاس تو فون اس وقت بھی ہے تو میں یہ تو نہیں کہ آئی am having a cell phone نہیں بلکہ اس کا answer ہوگا i have a cell phone he has a cell phone تو اس بات سے تو آپ clarify ہوں گے کہ he کے ساتھ ہے اور آئی کے ساتھ ہے وات ہے تو اس طریقے سے کچھ جملے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم یہ ہی use کرتے ہیں لیکن آپ لوگ کے ذہن میں ایک ضرور آتا ہوگا کہ آپ لوگ بکس میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ which is consisting of this this اس بکس میں بہت زیادہ یہ word use ہوتا ہے تو دیکھ لیجئے میں نے next آپ کے لیے یہ line لکھی ہوئی ہے accept when used in passive accept اگر ہمارے پاس کچھ ایسے words use ہو رہے ہیں جو active میں ہیں ان کے ساتھ ہم continues کو use نہیں کریں گے لیکن اگر ہمارے پاس passive کے اندر یہ use ہوں گے تو ہم continues کو use کریں گے جیسے کہ this house belongs to me یہ اس کی مالک میں ہوں ان ڈائریک اس کا answer یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے belong کر ہے this book is belong to me this white board is belong to me this cell phone belongs to me تو اس میں یہ نہیں کہ it is belonging to me it is belonging to you بلکہ ہم کہ it belongs to me تو ہم present indefinite کو use کریں rather than present continues تو یہ کچھ ہمارے پاس tips تھی جو کہ آپ continues میں آپ نے کیا چیزیں use کرنے ہیں continues کے لئے کون سے words آتے ہیں ان کی rules and جو کہ as usual teachers نہیں کرواتے یہ میری بات یاد رکھئے گا آپ لوگ کو 9 10 میں یہ ہی کہا جائے گا جی یہ موڈل پیپرز پکریں یہ موڈل پیپرز میں ہم چیک کرتے ہیں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ لگوا دیں گے جو کوئی ایک دو رول آئے گا وہ بتا دیں گے اور باقی جو ہے وہ آپ کو اس طرح تک کرنی ہو گی کہ alpha نہیں بن رہا delta بھی نہیں بن رہا تو کیا answer ہے بیٹا انشاءاللہ آپ ہمارے کچھ ایسے لیکچر لیں گے تو آپ لوگوں کی یہ بات میں کلیر ہو جائیں گے آپ ڈریکٹ جائیں گے کہ it's charlie because of this grammar rule انشاءاللہ اب next میں present indefinite کے بارے میں بات discuss کروں گی اور present perfect next ہم continue کریں گے تو اس جن بچوں کی بھی grammar week جو کہ نہیں سمجھ پا رہے ان کے لئے بھی میں کچھ lectures upload کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ ان کو بھی ضرور لیجئے گا ٹھیک ہے تا کہ grammar upload ہو میں ڈیلی basis کی ایک absent ہو جاتی ہے تو بات کر لیتے تھے ہم possession کی تو possession میں آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر have آ جاتا تو اس طرح سے آپ کو pass continue use نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس کی مثال ایک آپ کے ساتھ یہ بھی share کر دیتی ہوں جس طرح میں آپ کے ساتھ ایک ہی use کرتے ہیں لیکن ان کا meaning change ہو جاتا ہے لیکن ہم اسی لیے ایسے ہی words ہیں اور use ہم continue میں کرتے ہیں for example they are having lunch یہ یہ نہیں لکھا ہوا تو یہ آپ کے لئے extra information ہے they are having lunch کہ وہ lunch کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ ان کے پاس ہے بلکہ ان کا مطلب ہے کہ وہ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ lunch کر رہے ہیں تو they are having lunch ہم نے حالا کے پڑھا کہ have کے ساتھ ing use نہیں ہوتا لیکن اس کا meaning جب change ہو جائے گا تب use ہو سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ملیشیا مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ think کا مطلب ہوتا ہے نہ سوچ رہے ہیں اس طرح سے تو ادھر تھوڑا سا meaning change ہو جائے گا کہ ہم ہمارے ذہن میں آئیڈیا ہے میں اس بات کو سوچ رہا ہوں کہ جانا چاہیے یا نہیں یا اس طریقے سے آئی ایم thinking to going to of going to ملیشیا آئی سوری یہاں پہ میں تو غلطی سے بول گئی تو اس بات سے ایک اور آپ لوگوں کے لئے concept آگیا کہ تو کے ساتھ بچے ہمیشہ جو فرسٹ فرم یوز کی جاتی ہے یہاں پہ نہیں تھی تو ہمیشہ آپ لوگ نے فرسٹ فرم کو یوز کرنا بے شک جو مرضی ہو جائے جو مرضی چیز ہے ہمیشہ فرسٹ فرم ہی آئے گی نہ کبھی سیکنڈ آئے گی نہ کبھی فورت آئے اس بات کو پلو سے باندھ لیں کہ ہمیشہ ٹو کے ساتھ فرسٹ فرم کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اب جس طریقے سے ہم یہ بات کارے تھے کہ کچھ ایسے ورڈ انجن کے ساتھ کنٹین یوز کا ہی یوز ہوگا تو اس میں ایک اور مثال آپ کے خود کھانے کے لئے نہیں کر رہی جس کے لئے ہم ٹیسٹ کا ورڈ یوز کر رہی ہے بلکہ اس کا flavor ٹیسٹ کر رہی ہے کس طرح کا ہے اس وقت کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ میننگ چینج کر لیتے ہیں ہم ان کے لئے continue کو یوز کر لیتے ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کوئی چیز کلیر نہیں ہوئی یا تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہیں یہ سب بچوں کے لئے بینیفیشل ہے یہ کلاس نائن کے لئے لیکچر نہیں یہ ایٹ کے لئے نہیں یہ نائی یہ اوورال کلاس کے لئے لیکچر ہے یہ بیسک میں نے آج آپ کے ساتھ دسکس کی ہیں جیسا کہ ہمارے چینل کا نام ہی ہم نے بیسک کونسپ رکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہم مکمل طور پر جو ہیں وہ بیسکس کو ڈسکس کریں ٹھیک ہے تو بیسز کو ڈسکس کرنے کے لئے ہی ہم نے یہ چینل رکھا ہے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب رکھیں تاکہ ہماری نیکس ماں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اس چیز کا ضرور بینیفٹ ہو کہ آپ جو ہیں انشاءاللہ زواجل کچھ تیر بعد بہت اچھے سٹوڈنٹس کے اندر آپ کا بھی شمار ہو گا اچھ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک فی امان اللہ